سمجھے جیسے غوث پاک دی یار میں مناوان آیاں تے انساری برادران دے دعوت دے آیاں تے غورے غوث پاک دے پتا کریں اتواڑے تھوڑا جا تھوڑا جا گجرہ والی آگے جائیے نا تے اے لہور تے لہور تے شرق پر ریوڑتے جائیے نا جو اتھے کہ باب ہے حضرت میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے حجرتے لے کیسی اللہ مدد یا غوث آدم شیع اللہ آپ دے کہ بچ پندہ بیلی سی تے اہل حدیثی نا مذہبت کی اہل حدیثی اہل حدیثی ایک دن آیا تو انہیں بکھیا دیں آپ نے اپنے حجرتے لکھے المدد یا غوث آدم شیع اللہ انہیں ایک تشریع کے اتھے لکھو المدد یا اللہ آپ نے جواب نہیں دیتا بس ایک واری فرما دیں المدد یا غوث آدم شیع اللہ آپ نے حجرتے لے جی فرمایا اوہ بندہ بے ہوش ہو گیا جدو ہوش آیا نا آپ نے فرمایا بھئی تینوں کی ہویا کہنے لگا پتہ نہیں لگا کی ہویا بس میں بے ہوش ہویا تو میں بیکھا ایسا دروازو چینا جب بابا سفید کپڑیاں والا آیا تو میں انہوں ٹھوکر مارکے کہنے اٹھ پڑھ المدد یا غوث آدم شیع اللہ میں پوچھا تسی کون ہو فرمایا میں غوث آدمہ میں تنہوں دسان آیا ساڑھا مرید جتھے بلاویا سی اٹھے ہی آجا میں غوث پاک فرما دیں میں اپنے مرید تے این جو واسنا جو زمین پہ آسمان واسد ہے میں اپنے مرید تے فرما دیں این جو واسنا جو زمین پہ آسمان واسد ہے کہ غوث پاک فرما دیں میرا مرید مشرق چو بیٹھا ہوئے میں مغرب چو بیٹھا ہوا او تھو توجہ کرا کہ آپ فرما دیں میں اپنے مرید سیر نگا ہو جائے تے سر کا جدے نہ ہو کہ آپ فرما دیں جدہ کوئی پیر نہ ہوئے نہ او منو پیر مانا لبے میرا فیضا نہ ملنا شروع ہو جائے گا ہنو میں اس آباس دیا کھجڑا گیار میں کھاندہ پکاندہ او بولے سبحاندہ آر پہ کڑی میرے ساب رحمت اللہ لائے اسے پاک جا تارف کروا کے فرما دیں داو تک ناو نکے پی داو تک ناو نکے پلوں مچا پیدہ کڑی پیو میں کھاندہ گیار میں کھاندہ نبی پاک نے فرمایا جیڑے پچھلے نبی کم کر دے زیرے سنہ اوہ محمد امد ولی تولا ما کر لے فرمادہ نے نبی آنالو گھٹنا ریا ہر صفتو ہر وسمو اوہ اگر نان کیا دی سناماتے ایک داد کیا دی